میڈیا کو اس بات پہ بہت ہی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے اور بہت ہی زیادہ آگ بگولہ ہو رہا ہے بھارتی میڈیا کے نرندر موڈی نے جو بات کی ہے تقریر کی ہے وہ پندرہ منٹ کی ہے جبکہ امران حان کی تقریباً جو تقریباً پچاس منٹ کے قریب تاپینتالیس سے پچاس منٹ ان نے زیادہ ٹائم دیا تو اس بات پہ انڈین میڈیا بہت ہی زیادہ آگ بگولہ ہو رہا ہے اس پہ آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ایک بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کو اڈھیر کرنا چاہیے تو پندرہ پندرہ منٹی ملتے ہیں سب کو تو امران خان نے تھوڑا سا اکسٹینڈ کیا اس کو یا آپ سے کہ آور سٹیپ کیا اس ٹائم کو لیکن آئی ٹھنگ اٹھنگ ویل سپینٹ ٹائم ویری ویل سپینٹ اور اس کی ضرورت تھی کیونکہ جن چیزوں کو انہوں نے احاطہ کیا ہے وہ اتنی اہم تھی اور اتنی بڑی تھی کہ ان کے لیے اتنا ٹائم چاہیے تھا تو اب صاحب دار ہے کہ ہندوستان کو اپنے اندر سے مسائل تو شروع میں ہی چاہیے جب انہوں نے تین سو ستر کو کیا اور وہ اب وہ اور بڑھیں گے اور جو غلط پالیسی ہیں مودی کی وہ وہاں کی جو سیول سسائیٹی ہیں انڈیا کی وہ بھی اس کو رزسٹ کرے گی اور ہمیں بھی چاہیے پاکستان کو کہ بجائے اس کے کہ تمام ہم ہندووں کے خلاف ہو جائیں جو ایکسٹریمیسٹ ہندو ہیں جو زیادتیاں کر رہے ہیں ان کو ہم الگ کریں ان سین ہندو سے یا باقی جو لوگ ہیں ہندوستان کے تاکہ ان کو ہم ملائیں نہ اور ان کو ہم اپیل کریں ان کو بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا فائدہ پاکستان کے سٹانس کو ہوگا کشمیریوں کے سٹانس کو ہوگا اور اس کا نقصان ہوگا مودی کو جس طریقے سے وہ آگے پڑھ رہا ہے اچھ سر ایک اور چیز اسی سوال سے ریلیٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے کہ مودی صاحب نے جو تکریر کی پندرہ منٹ کی تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے ماشاء اللہ سے پچاس منٹ لی اور اس میں نے جو بھی باتیں کی بہت ہی ایک طرح سے دیکھا جائے تو اچھی اور پوزیٹیف چیزیں تھیں انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی لیکن مودی نے اپنے پندرہ منٹ میں کشمیر ایشو کو ایسے نگلیکٹ کیا جیسے وہ ہے ہی نہیں کشمیر ایشو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو اس پہ جو بھارٹی میڈیا ہے وہ بہت ہی زیادہ ان پہ نیگٹیو باتیں کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا کشمیر ایشو پہ وہ تھوڑا ٹائم ہی بات کرتے لیکن کوئی نہ کوئی بات تو کرتے مودی کا زیادہ فوکس یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ پوری دنیا کی ترقی میں کام کر رہے ہیں بھارت بڑی جو ہے نا آبادی والا ملک ہے وہاں پہ اور وہ بس وہاں پہ ان کا یہ کی مقصد تھا کہ اور زیادہ لوگ آئیں انویسمنٹس کریں بھارت میں اور کیونکہ بھارت بہت بڑی آبادی کام کرتے لیے چیز ہیں انہوں نے کشمیر ایشو کو بالکل نگلیکٹ کیا تو اس طرح سے موارٹی میڈیا ان پہ بہت ہی زیادہ بڑا ملک اور ایسی پارٹی وہ شتر مرک کی طرح اپنی گردن ریت میں دبانے والی بات ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ تو حال نہیں ہوتا پوری دنیا کو پتا ہے کہ مسئلہ ہے ہندوستانیوں کو پتا ہے کہ مسئلہ ہے تو وہ صاف ظاہر ہے کہ بہت مایوس ہوئے ہوں گے کہ کم از کم وہ بتاتا کہ اس نے یہ کیوں کیا ہے یا جیسے بھی ہے لیکن چونکہ اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی اس لیے شاید ان کو مسئلہ ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب دنیا اندر آ کے بھارت میں دیکھے گی زیادہ آئے جائیں گے لوگ تو ان کو پتا چل جائے گا کہ جس کو وہ اتنی بڑی مارکٹ کہتے ہیں مارکٹ تو وہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہاں جو غربت کا عالم ہے اور وہاں جو پسماندگی ہے وہ بھی نظر آئے گی ان کو اور پتا چلے گا کہ وہ جتنا بڑا بننے کی شائننگ انڈیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی بھی وہ کوئی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات اگر ٹھیک ہے غربت ادھر بھی بہت ہے یہاں پر بھی نانصافی ہیں اور بہت کچھ ہے اور عمران خان نے یہ کہا بھی ہے کہاں مل کر انہیں اس کو دور کریں لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میرا خیال ہے کہ جو بھی وہ جو بھی وہ ہر قدم پہ اپنے پاؤں پہ کڑھاڑی مارتے جا رہے ہیں موڈی صاحب اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی وہ ہمیشہ تنظلی کی طرف ہندوستان کو لے کے جا رہے ہیں انتہا پسندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس کا امپیکٹ صرف کشمیر پر ہی نہیں وہ تو انشاءاللہ آزاد ہو گئی آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان خود اس میں لوگ سوچیں گے جو مانورٹیز ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل کیا ہے اور آپ چالیس لاکھ اسام کے لوگوں کو آپ کی شہریت انہوں نے ختم کر دی تو وہ آخر چالیس لاکھ کوئی چھوٹا فگر تو نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے ہندوستان ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے جب تک کہ کوئی اچھی پارٹیز آ کے اس کو بچا نہ سکیں ورنہ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں پاکستان ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے جو کہ حساب ذرا کے چھوڑا بھی ہوا ہے ہم کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ پڑوس میں اگر انسٹیبلٹی ہو تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہندوستان ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے اور وہاں پر میناورٹیز چاہے سکھ ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے مسلمان ہوں وہ ضرور ابھی اپنا حق مانگیں گے کیونکہ جو انہوں نے سلوک کیا ہے میناورٹیز کے ساتھ وہ سب کے سامنے اچھا سر وزیراعظم عمران خان نے براہ راست انڈین لیڈرشپ کو اٹیک کیا ہے براہ راست نریندر مودی جو ظلم کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے رکھے ہیں اس سے پہلے ہماری کسی بھی سیاسی لیڈرشپ نے اس طرح کھلے دو ٹوک الفاظ میں کوئی بات چیت نہیں کی بھارت کے مظالم کو دنیا کے سامنے نہیں لیا گیا کسی بھی طرح سے لیکن اس دفعہ تمام دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے دو ٹوک الفاظ میں جارہانہ انداز میں بتایا ہے بھارت جو بھی مظالم کر رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو خاصا ہے نا عمران خان کی تقریر کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ریٹورک کے بجائے ہر چیز کے بیسز کو اڈریس کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ مودی آر ایس ایس کا ممبر ہے اور کب سے ہے پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آر ایس ایس جو ہے ہٹلر مسولینی سے حاصل کرتی ہے انکریجمنٹ تو وہ اس کو ثابت کی ہے انہوں نے ایک تو ہے نا کسی کو کہہ دینا کہ بھی تم بورے ہو ایک ہے کہ ثابت کرنا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں تو میرے خیال چونکہ وہ روٹس کی طرف گئے ہیں اور انہوں نے لوجک دی ہے تو اس لیے یہ کوئی عام وہ نہیں ہے جھگڑا کہ آپ کو برا کہہ دیا اس کو برا کہہ دیا جو بھی بات عمران خان نے کی ہے چاہے اسلام کے مطلق کی ہے چاہے کشمیر کے مطلق کی ہے چاہے مودی اور ہندوستان کے مطلق کی ہے اس کو مدلل طریقے سے اس کی بنیاد کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ کیوں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور اس میں پھر آخر میں آپ نے دیکھا گا قوام متحدہ کے جو کردار ہے جو ذمہ داری ہے اس کی انہوں نے بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے ایکسپوز کی ہے ہندوستان کو ان کی ہندوطوہ کو جو دنیا کی روش ہے جو پارشیلٹی ہے اور جو ایک مسلمانوں کے خلاف فوبیا ہے اس کو انہوں نے ایکسپوز کی ہے جو امیر ملک جس وجہ سے امیر ہو رہے ہیں کہ غریب ملکوں کی جتنی دولت ہے ادھر جمع ہوتی ہے اس کو انہوں نے ایکسپوز کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اتنے یہ بڑے کام کسی ایک لیڈر نے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کے نہیں کیے تو یہ کریڈٹ آپ کو امران خان کو دینا پڑے بلکل اچھا سر آپ کی اسی جواب سے میرا اگلا سوال ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی دبنگ ڈکٹیٹر ہو یا جمہوریت کا چیمپئن ہو آج تک کسی نے امریکہ میں جا کے یہ نہیں کہا کہ ہمارے جیسے غریب ملکوں کا جو حکمران ہے وہ پیسہ لوٹ کر آپ کے جیسے امیر ملکوں میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر ایک پناہ بھی لے لیتے ہیں تو آپ لوگ ان کے اس جو وہ کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں جو بھی جیسے اس پہ آپ برابر کے شریک ہوتے ہیں امران خان نے کھلے عام الفاظ میں ان لوگوں کو کہا ہے اس پہ آپ امران خان کو کریڈٹ دیں گے جی بالکل اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے دیکھیں پہلے تو جب آپ کو پتا ہے کہ وہ امریکہ ہی میں میں وہی کانسل آف فورن ریلیشنز کی جب بات ہو رہی تھی تو ادھر جب کسی نے سوال پوچھا چائنہ کے مطلق کہ جی وہاں پر مسلمانوں کا حال یا ایسے کی بات کی تو وہاں پر بیٹھ کر یہ کہنا کہ چائنہ ہمارا خاص دوست ہے اور ہم ان کے مطلق بات چیز جو ہے وہ پبلک نہیں کرتے یہ بڑی بات تھی اس کے بعد پھر امریکہ میں بیٹھ کے امریکیوں کو کہنا کہ جو آپ کے ساتھ ہم جنگ میں شریک ہوئے یا ہم نے غلطی کی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور پھر جتنے بڑے ملک ہیں ان کے مطلق جو آپ بات کر رہی ہیں یہ منی لانڈنگ والی تو یہ باتیں میرا خیال آسان بھی نہیں ہیں اور کوئی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل اور ذہن بالکل صاف ہو لیکن یہ بھی آپ آپ چونکہ درات چھوٹی ہیں اور ینگ لوگوں کو شاید نہ پتاؤ کہ اس طریقے کی دبام باتیں دلفکار علی بھٹو صاحب بھی کرتے تھے جب بھی وہ جاتے تھے اور مشرف نے بھی بڑی حد تک کی ہیں تو وہ اپنا اپنا ایک وقت ہوتا ہے اور اس وقت کے حالات کے مطابق آپ نے بات کرنی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ان سب کا بھی موازنہ کیا جائے تو میرے خیال عمران خان سٹینڈ آؤٹ سر اسی آپ کی بات ہے کیونکہ میرے والد صاحب مجھے بھٹو کی بہت زیادہ مثالیں دیا کرتے ہیں ان کے دور کی اس میں ایک ابھی کچھ تن پہلے ایک پوری جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہویا کہ بھٹو صاحب جب پہلے ایک دفعہ یو این گئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ جو تھے پیپرز غیرہ پھاڑ کے وہ وہاں سے نکل آئے تھے اسی طرح کی لوگ کہہ رہے کہ عمران حان نے وہ تمام چیزیں نہیں کی لیکن اپنی میسیج سے اپنی بات سے تمام دنیا کو کلیئر میسیج دیا ہے اگر وہ پیپرز پھاڑ کے وہاں سے نکل آئے تھے بھٹو عمران حان نے بھی ویسی ایک مثال قائم کیا کہ کھلے عام الفاظ میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اور کھلے عام اپنا میسیج پوری دنیا تک پہنچایا ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ تو خیر جو پیپر انہوں نے پھاڑے تھے وہ ایک پیس کی پروپوزل تھی جو کہ شاید اب ہم سمجھتے ہیں کہ مان لیتے تو شاید اچھا تھا اینیوی عمران خان کا یہ کہ یہ تھوڑا سا انہوں نے بیلنس بھی شو کی ہے کہ جذبات جذباتی باتیں کی ہیں لیکن جذبات کی روح میں بے نہیں گئے بالکل ایسی ہے مرلہ آپ اگر ان کے اشارے دیکھیں یہ وہ ویل کمپوزڈ انسان کو غصہ بھی آتا ہے جذبات بھی ہوتے ہیں اس سے پھر آپ کے جملے آگے پیچھے ہوتے ہیں اور آپ کے اشارے جو ہے بعض اوقات مناسب نہیں ہوتے چیزوں کو پھارنا جذبات تھے اس میں بات چیت میں یہ تھا نظر آ رہا تھا کہ جوش اور جذبات ہیں لیکن اس کا کنٹرول بھی ساتھ تھا تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اپنی طرف سے تمام آپشنز استعمال کر لی ہیں ٹرمپ ہویا اسلام مالک و قوام متحدہ میں ہر فورم پہ آواز اٹھانی ہے اگر جنگ ہوتی ہے اب اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ بھارت پہ یہ ہوگی پاکستان نے ساری آپشنز ابھی نہیں کی ہیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ چار پانچ دائرے ہوتے ہیں ڈپلومیسی پولٹیکس انٹرنیشنل پولٹیکس اکانومی ملٹری سائکلوجیکل کانونی تو ابھی بہت سارے ہمارے پاس آپشنز ہیں جنگ سے پہلے بھی تو ایسا ہے کہ ڈپلومیسی کو ہم ہراول دستہ کہتے ہیں سب سے آگے چلتی ہے اور یہ میدان بناتی ہے میدان ہموار کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے فورن آفس نے اور کابشوں سے عمران خان کی کابشوں سے یہ کام تو ہو چکا جو میں نے کہا کہ بڑی تبدیلی آگئی کہ ٹیررزم کے بجائے فریڈم مومنٹ کی طرف لوگ سوچیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں فور زمپل ابھی ہم شملہ موہدے کو منسوخ کر سکتے ہیں دنیا کہے گی بھی ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پہل کی ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ لو سی کے بجائے یہ سی فیر لائن ہو جائے گی اور سی فیر لائن کی اور کنوٹیشنز ہیں اس کے علاوہ ہم گورنمنٹ ان اگزائل بنا سکتے ہیں کہ اب لوگ کہیں گے واقعی عورت کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی تو رپریزنٹیشن کرنی ہے کشمیریوں کی اس کے علاوہ ہم اقوام متحدہ کو کہہ سکتے ہیں کہ آکے ہمارے علاقے میں پلیبیسائٹ کرا لیں تاکہ وہ ہو جائے اس سے بڑا پریشر پڑے گا آگے بڑھنے کا سائیکلوجیکل وارفیر ہم شروع کر سکتے ہیں کہ جیسے میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم وہاں پر ان کی قبریں بنا دیں گے قبرستان بنا دیں گے جو وہاں پر نوہ لاکھ فوج ہیں ملکل اور اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ بہت ابھی کھلیں گی آپ دیکھیں گے کہ اس ڈیپلومیٹک ایفٹ کے بعد جس کو ہم نے ادھر رکھنا ہے اور آگے بڑھانا ہے آپ کے پلیٹیکل آپشنز کھل جائیں گی آپ کی قانونی آپشنز کھل جائیں گی آپ کی سیکلوجیکل آپشنز کھل جائیں گی آپ کی ملٹری آپشنز کھل جائیں گی تو میرا خیال ہے جس نے بھی یہ سوچا ہے مل کر یہ پلان بنایا ہے کشمیریوں کی مدد کیلئے شروع میں شاید لوگوں کو لگا ہو کہ یہ کیوں ہم نہیں جا رہے اور اس سب کچھ کر رہے میں بھی ان میں تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کول رسپانس جو ہوا ہے اس میں کشمیریوں پر تو پریشر بہت آیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ لیٹ ہوئے ہم اس لے آتے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی اندر سے رزیسٹ ٹھیک کر رہے ہیں تو اب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ادھر سے کشمیری ادھر سے پاکستانی اور اندر یہ نو لاکھ فسوی فوج تو ان کا بڑا بڑا عشر ہونے والا ہے انشاءاللہ پھر کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن بھی نکل آئے گا